السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نکل رہا ہے اور اس طرح سے اتنا خوبصورت یہاں کا منظر لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسی خوبصورت صبح سب کو دیکھنا نصیب فرمائے اور دونوں جانوں کی نعمتیں دے آمین اور بس ہم اپنے بلوکہ کرنے لگے ہیں آقاس ہم نے سوچا آج صبح سے ابھی ہم نماز پڑھ لی تھی ہم نے نماز پڑھنے کے بعد الحمدللہ قرآن پڑھنے کے بعد ہم نگلیتے گھر سے ناشتہ کرنے کے لیے اور اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنی روٹین پورے دن کی کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں ابھی پیلال جو شیئر کر رہی ہیں وہ صبح کی ہے دیکھیں کتنا خوبصورت یہ منظر ہے سی اسکیپ جو ہے وہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور گرینری گرینری ہے چاروں طرف سے اور بہت خوبصورت یہ منظر ہے یہاں کا مکہ مکرمہ کا اور یہ جو خجور کے جو پیڑ ہے نا یہ مجھے بہت پسند ہے یہاں پر جو لگے ہوئے ہوتے ہیں تھندک کا احساس دیتے ہیں فیل ہوتا ہے جب آپ صبح میں ووک کرنا ہے اکثر میں مارننگ ووک کے لیے نکلتی ہوں تو الحمدللہ ہم لوگ جب جاتے ہیں تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے کول کول فیل ہوتا ہے آج کل ویدھر بھی تھوڑا اچھا ہو گیا ہے صبح کے ٹائم تھوڑا اچھا ہوتا ہے دیکھیں احرام کی حالت میں ہے کوئی عمرہ کر کر آ رہے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں الحمدللہ مکہ مکرمہ میں ہر طرف آپ کو اسی طرح احرام میں لوگ اور اسی طرح نظر آئیں گے ہر طرف کوئی احرام کی حالت میں جا رہا ہوتا ہے احرام کی طرف کوئی احرام کی حالت میں آ رہا ہوتا ہے ابھی پوری طریقے سے روشنی نہیں ہوئی ہے جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ ہمارا ویلوگ کا شروع ہو چکا ہے ہبا کے ہو رہے ہیں پیپر تو آج کل پیپروں کی تیاریاں چل رہی ہیں بس اور پیپر کی تیاری میں ہی مصروف ہیں اور بس ابھی میں اس کی کرواری تھی میٹ کی پریپیشن اور میٹ نے بھی ہو رہا تھا جیومیٹری کا کام اور بس یہ تھوڑی سی اس کو تیاری کروارہے تھے اس کا جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ریویزن ٹیسٹ وہ سٹارٹ ہوئے ہیں آج کل مقام کر رہا ہم بچوں کے سیکنڈ ٹرمز کے تو بس ہم یہاں بیٹھے ہوئے اس کو تھوڑا سا پریپیر کروارہ تھے کیونکہ ہم کبھی باہر نکلتے ہیں اور ہمارے بیٹی کے پیپر ہوتے ہیں یا کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے ایسی کیجوال جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے تو ہم یہ تو گھاڑی میں رکھ لیتے ہیں بکس کو یا پھر جہاں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ساتھ رکھ لو تاکہ آپ کا وہ ساتھ ساتھ ریویزن بھی جلتا جائے بچوں کو اس طرح سے بکس دیا کریں سٹوری وغیرہ کی ہم لوگ اس طرح سے سٹوری کی اسلامی بکس کو پروائیڈ کرتے ہیں الحمدللہ اور ابھی میں آئیتی تھوڑا سب فرائش ہونے کے لیے ہاتھ وغیرہ دونے کے لیے پھر کیونکہ ہم نے کرنا تھا ناشتا تو میں نے سوچا چلو یہاں پر تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتے ہیں تو آپ کے لیے تھوڑی سی ویڈیو بنائیے یہاں پر اور امید کروں گی کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے اگر پسند آیا کریں تو لائک کر لیا کریں شیئر کر لیا کریں جو سبسکرائبر پہلے سے ہی ان کو ویلکم ہے اور جو نیو ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ مکہ مکرمہ کا ویلوگ مدینہ منورہ کا ویلوگ اور پورے سعودی عرب کا ویلوگ دیکھنا ہے تو میرے ساتھ رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کیجئے تو بس یہاں سے فارے ہونے کے بعد پھر جو کوششنز سمجھ نہیں آ رہے تھے بیٹی کو میں نے وہ سمجھا ہے اور ساتھ ساتھ میں پیپر بھی بناتی جا رہی تھی ساتھ ساتھ اس کا ٹیسٹ بھی لے رہی تھی تو بس یہاں پر چل رہی تھی پیپر کی پروپیشن ٹیسٹ کی پروپیشن پیپر جو کہ ہونے والے ہیں نیویمبر سے تو باقی میں بیٹھی ہوئی یہاں سے ویڈیو بنا رہی تھی گرین ڈی مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی ہلکی ہلکی سی دھوپ نکل رہی تھی لیکن ویدر بہت اچھا ہے تھنڈا تو نہیں کہیں گے لیکن اتنا گرم نہیں ہے جیسے کہ صبح میں ہیومیڈیٹی ہوتی تھی الحمدللہ ہیومیڈیٹی اب کم ہو گئی ہے تو یہ بہت خوبصورت صبح کا منظر ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور دکھاتے جا رہے ہیں ساری چیزیں مکہ مکرمہ کی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اور ابھی ہم تھوڑی دیر میں کرنے لگے تھے ناشتہ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ساری پف پیسٹری تھی ایک اپ کیک تھے جو کہ بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں اور بہت مزید کے ہوتے ہیں اور یہ تھے سینڈوچز کشٹrona کے ہوتے ہیں اور کچھ ہمورتزلہ یعنی جو چکن کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ اپ کیک ہیں اور یہ پف پیسٹری کی طرح ہوتی ہیں کسی میں یہ لگے ہو ہوتے ہیں تیل اور یہ ہوتی ہے سویٹ ہوتی ہے اس پہ جو شگر ہوتی ہے ہنی وہ لگا ہوا ہوتا ہے اوپر اور اس میں ہوتی ہے ڈارک چوکلیٹ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر ڈارک چوکلیٹ ہوتی ہے اس سے فلڈ ہوتے ہیں یہ پورے اور یہ سمپل والے ہوتے ہیں کروسوں جو ہوتے ہیں یہ سمپل ہوتے ہیں تو بس ابھی ہم تھوڑا سا ناشتہ کرنے لگے تھے یہاں پر تو میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں مزے مزے کا ناشتہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی نعمتیں کبھی نہ چھنا اور ان میں مزید اضافہ فرمایا آمین اور یہ دیکھیں یہ سینڈوچ تھے بہت مزے کے مجھے صرف اس میں زیادہ وائٹ چیزیں میں نہیں کھاتی آپ لوگوں کو پتا ہے یہ بات اور یہ تھا جوز جس میں تھا ایپل جوز تھا اورنج تھا اور مینگو جوز تھا اسی کے اندر تھوڑا سا مینگو جوز لیا کیونکہ اس میں شگر بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے میں یہ جوز بھی نہیں پیتی شگر بہت زیادہ ہائی ہوتی کیونکہ ہم ایک وقت میں دو سے تین چمچے چینی نہیں کھا سکتے تو اسی لیے وائٹ کرتی ہوں زیادہ تر جوز اور فیملی کو بھی کرباتی ہوں آپ لوگ بھی چینی کا استعمال اور جو شگر کی چیزیں ہوتی ہیں اس کا استعمال کم سے کم کیا کریں کبھی کبھار چل جاتا ہے کوئی بات نہیں لیکن ڈیلی بیسیس پہ نہیں یہ دیکھیں سینڈوچ تھا جو کہ یہ مجھے پسند ہے اور یہ سینڈوچ میں نے لیا تھا اور سینڈوچ کھایا کافی کے ساتھ بہت مزا آیا بس بیٹھے ہوئے تھے تھوڑا سا پڑھائی کر رہے تھے سینڈوچ کھا رہے تھے ساتھ ساتھ اور سینڈوچ کھانے کے بعد پھر ہم نے یہیں سے آئیس کریم مانگی تھی وہ میں نے کھلائی تھی اس کی ویڈیو میں شوٹ نہیں کر سکی اور یہ سینڈوچ بڑے مزے کا تھا یہ دیکھیں چوکلیٹ کے جو پف فیسٹری ہوتی ہے اس طرح کی ہوتی ہے بہت مزے تھے مزے کے تھے یہ کروسوں کی طرح ہوتے ہیں اس کے اندر فیلڈ ہوتی ہے گریرڈ ڈارک چوکلیٹ جو ہوتی ہے تو اور اس کے ساتھ میں نے اپنی بنائی تھی کافی اور کافی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ملک میں میں نے ڈالی کافی ون ساشے کافی کا ڈالا تھا اور تھوڑا چی ڈالی تھی میں نے اس میں شگر بس میری کافی تیار ہو گئی تھی میں نے کافی پی اور ایک دو سینڈوچ کھائے بس یہ تھا ہمارا صبح کا ناشتہ ساتھ میں ہیبا کو پروپیشن کروا رہی تھی ٹیسٹ کی تاکہ جو ٹیسٹ ہے سنڈے کو یہاں سے سپول کھلتے ہیں یہاں پر سارے تو ساتھ ساتھ ہماری پروپیشن بھی ہو جائے انشاءاللہ اور ہم یہاں پر کر رہے تھے ناشتہ اور کس کس کو کہنا ہے میرے ساتھ آ جائیے ناشتہ کر لیجئے آپ لوگ بھی اور میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی بہت مزے کے لگ رہے تھے چھوٹے چھوٹے سے پیس جب کیمرے سے یا ویڈیو سے کیپچر کرو تو بہت خوبصورت آتے ہیں یہ اس طرح سے تو اگر میں کبھی یہ چیزیں بنانی ہوتی ہیں تو میں براؤن جو آٹا ہوتا ہے نا جو براؤن فل بناتی ہوں اور مکس یعنی جو ویڈ کا ہوتا ہے گندم کا ہوتا ہے اور جوار کا اس کا ملا کے میں بناتی ہوں اور یہ سوئٹ تھے پف پیسٹری کی طرح ہوتی ہے یہ سوئٹ تھی اور مزے کی تھی کافی ہلکی شگر کے ساتھ کافی کے ساتھ تھوڑا چل جاتا ہے کبھی کبھی اور یہاں پر میں ساتھ ساتھ بسے کوششنز آنسر بھی پوچھ رہی تھی ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے کہ میں دوبارہ سے میں نے پڑھائی شروع کر دی اور میں فورت کلاس میں آگئی ہوں جو ایک سا پارٹ بس یہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ بچوں کو پڑھانے میں وقت گزر جاتا ہے کیسے پتہ بھی نہیں چلتا پورا دن گزر جاتا ہے اور آج کل بہت بیزی چل رہا ہے وقت تو سوچا چلیں تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جائے گی ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ یہاں پر ہم نے اپنا کر لیا تھا صبح صبح کا ٹائم ہے ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہوا کو تھوڑا سا پڑھایا اور یہاں پر میں ناشتہ کر رہی تھی آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیا کیا ناشتہ کرتے ہیں اور چین کریں ناشتہ کو انڈا پراتا ہوتا ہے تو اس کو چینج کر کے کبھی جس کو پراتا ہی کھانے کا شوق ہے تو آلو کا پراتا بنا لے سا کبھی وہ چیز کا پراتا میں بناتی ہوں سمٹائمز لیئر والا چیز کا پراتا وہ بہت بہت مجھے کا لگتا ہے اور اس طرح سے چینج کیا کریں تاکہ بچوں کو بھی ان چیزوں کی عادت ڈالے اور وہ ایک چیز کھانے سے ایک چیز کھانے سے تو بس تھوڑا سا یہ انجوائیمنٹ ہوتی ہے یہاں کی اور میں نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ وی� ہم کیا ناشتہ کر رہے ہیں یہاں پر رکھا ہوا تھا جوس اور یہ باٹل میں اس طرح سے نیچے بھرف ہوتی ہے اس طرح سے رکھا ہوا تھا یہ اورنج جوس ہے یہ بنانا ہے اور یہ اپل جوس ہے جوسز زیادہ نہیں پیتی ہے اوائٹ کرتی ہوں آپ کو پہلے بھی بتایا بس تھوڑا سا ہم نے یہاں پر لیا تھا اپنے لئے جوس جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ جوس لیا اور جوس پینے کے بعد کافی دیر کے بعد ہم نے پیا تھا جوس پندرہ سے بیس منٹ کے بعد کافی پینے کے بعد کیونکہ کبھی چلتا ہے تو بس میری ویڈیو پسند آیا کریں تو لائک کر لیا کریں شیئر کر لیا کریں سبسکرائب کر لیا کریں جو لوگ نئے ہیں ان کو اگر مکہ مکرمہ کے بلوگ مدینہ مناورہ کے بلوگ دیکھنا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور آپ لوگ جب شیئر کرتے ہیں میسیج کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور میں سب کے میسیج کی جواب دیتی ہوں اب آپ میں کہتے ہیں باہر اور دھوپ ٹوڈیسی نکل چکی تھی اور بس صبح کا ٹائم ہے آپ سوچ ہے جو ہم کر رہے ہیں دن میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کیا تو بس امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آیا کریں تو پلیز میسیج کیا کریں مجھے اچھا لگتا ہے یوٹیوب چینل مکہ لائف جیسے کہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے لکھا ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیا کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے دیکھیں کتنا کلین اور کتنا خوبصورت منظر ہے یہ بہت خوبصورت ہے اور دور دور تک آپ کو کہیں بھی گندگی نظر نہیں آئے گی سب سے خوبصورت ادھر کی جو گراس ہوتی ہے گرینڈی وہ مجھے بہت پسند ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے اور اللہ تعالی ہمیں آپ نے جو نعمتیں عطا فرما دی ہیں ان کے چھن جانے سے ہمیں محفوظ فرمائے اور آلات کے غم سے بچائیے اور دونوں جہانوں کی نعمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور اپنے حبیب کے در کا دیدار بار بار نصیب فرمائے آمین سم آمین اپنا خیال رکھئے گا اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ